میرا نام آسمہ ہے میں میٹرک میں پڑتی تھی گرمیوں کے چھٹیاں ہوئی تو امی نے کہا خالہ کے ہاں گاؤں سے ہو آؤ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جواد تھا جواد پتپن سے ہی شرارتی تھا پر سب وہ بڑا ہو گیا تھا اور میں نہیں جانتی تھی وہ اب بھی ویسا ہی شرارتی ہے یا تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ میری اس سے ملاقات پورے دس سال کے بعد ہو رہی تھی میں بہت ہی حسین و جمیل تھی اور پورے گاؤں میں پری کے نام سے مشہور تھی اس نام کے پیچھے میرا پریوں جیسا حسن تھا میری ابو کا گاریوں کا شور امتھا اور ہمارا کاروبار بھی بہت اچھا چلتا تھا اللہ نے کافی ترقی دی تھی پہلے تو امی نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں پر اببا نے انہیں روک دیا کہ ان کے کچھ دوست آنے والے ہیں اور وہ کچھ دن گھر پر ہی رکیں گے اس لیے ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا اور ابو مجھے خالہ کے گھر چھوڑ آئی میں نے زین سے کہا تھا کہ مجھے تم لوگوں کے کھیت دیکھنے ہیں مجھے سبزہ بہت اچھا لگتا تھا خالہ نے جواز سے کہا کہ اسے کھیت دکھا آؤ پر خبردار اس کے ساتھ کسی قسم کی شرارت مت کرنا جس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے جواز مجھے کھیتوں میں لے گیا ہم نے آدھا دن کھیتوں میں گزارا زین سب بھرپور نوجوان تھا اور پھر میری طرح وہ بھی بہت حسرت تھا چانے مجھے کب اس سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہ چلا ایک دن اچانک جواز نے مجھے پرپوس کر دیا وہ کہنے لگا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ایسا کرتے ہیں ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں میں دل ہی دل میں بہت خوش کی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں نے جواز سے کہا کہ تم اپنی امی سے بات کرو اور میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں دس دن کے بعد امی کا فون آیا کہ تم اب گھر واپس آ جاؤ چواز جد کرنے لگا کہ تم کچھ دن اور ٹھہر جاؤ میں خود واپس نہیں جانا چاہتی تھی اس لئے امی سے کہہ دیا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤں پھر واپس آ جاؤں گی امی نے اجازت دے دی ایک دن خالد سے اجازت لے کر ہم لوگ کھیتوں میں گھومنے گئے ہم ایک درف کے نیچے بیٹھ گئے چواز نے مجھے کہا کہ مجھے پلیس ایک کس دے دو مجھے بہت برا لگا پر وہ میری لگاتار منتے گرتا رہا پلیس کس دے دو میں نے کہا شادی سے پہلے یہ سب غلط ہے پر وہ نہ مانا اور زد کرنے لگا میں بھی اس کی زد کے سامنے ہار گئی اور کہا لے لو اے کس اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے اوپر رکھ لیے میں اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی اس نے اچانک مجھے نیچے لٹا لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا میں بھی بے کابو ہونے لگی اور اس کی قربت کی مزے لینے لگی جوش میں اپنا ہوش ہو بیٹھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہ فیلنگ ہی الگ تھی جب وہ مجھ سے اپنا مطلب پورا کر چکا ہم گھر واپس آ گئے اگلے دن ابو نے گاڑی بیجی اور میں گھر واپس آ گئی اگلے مہینے میں نے محسوس کیا کہ میں حاملہ ہو چکی تھی میں نے فون پر یہ بات جواد کو بتائی تو وہ کہنے لگا فکر نہ کرو کل صبح آ کر میں تمہیں گولیاں دے دوں گا تم وہ گولیاں کھا لینا تم بالکل اندر سے کلیر ہو جاؤ گی میں نے وہ گولیاں کھائیں اور اندر سے کلیر ہو گئی اب جواد نے مجھے کان کرنا اور مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تھا مجھے اس کی یاد ستانے لگی پر اس نے اپنا فون نمبر تبیل کر دیا ایک دن امی نے بتایا کہ اگلے ماہ جواد کی شادی ہے میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا میں نے خالہ سے جواد کا نیا نمبر لیا اور اسے کال کی اور اس کی منت کرنے لگی پریز میرے ساتھ حسانہ نہ کرو میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں گی پر وہ کہنے لگا میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا اور فون بند کر دیا اب میرے پاس رونے کے سواب کوئی چارہ نہ تھا میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وقتی محبت آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے کبھی بھی کسی مرد پر اعتبار نہ کریں کیونکہ مرد کبھی اس عورت سے شادی نہیں کرتا جسے وہ پہلے استعمال کر چکا ہو اپنی عزت کی حفاظت کریں اور خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھیں والدین بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کریں ویڈیو چی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لوگ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا لائک کیجئے گا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا